السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد طلبہ عزیز المہدل اسلامی السلفی رچھا بری امید کی آپ بخیر ہوں گے اللہ تعالی خیر و آفیت سے رکھے آمین عزیز طلبہ یہ عالم ثانی کلاس ہے اور اصول فقہ کی کتاب انتاو الکول کا درس ہے اور آج آن لائن درس نمبر چار ہے طلبہ عزیز پچھلے دروس میں آپ نے مسننف کے حالات زندگی کو پڑھا اور سمجھا اور اصول فقہ کی دو اعتبار سے تعریف کی گئی ایک دو مرکب اضافی کے اعتبار سے یعنی اس کلمہ اصول اور کلمہ الفقہ الگ الگ اعتبار سے اور آپ آپ نے یہ جانا کہ لفظ اصول کا لغوی معنی کیا ہے اور لغوی اعتبار سے وہ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے دلائل کیا ہے اور اسطلاحی اعتبار سے اصول کسی کہتے ہیں اس کے بعد آپ کو فقہ کے لغوی معنی اور لفظ فقہ کن کن معنی میں مستعمال ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو واقفیت ہوئی اور فقہ کا استلاحی معنی کیا ہے اس طریقے سے فن اور لقب کے اعتبار سے اصول فقہ کی تعریف کیا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا عزیز طلبہ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ نے اب تک اصول فقہ کی تعریف مرکب اضافی کے اعتبار سے اور لقب اور مادہ کے اعتبار سے آپ نے جانا اب سوال یہ ہے کہ اصول فقہ یہ انتاوالقول فنی اصول فقہ ہے اصول فقہ کا موضوع کیا ہے غرض و غائط اور فائدہ کیا ہے اور علم اصول فقہ کے ماخص کیا ہیں اور اصول فقہ کا واضح کون ہے مدون اول کون ہے اور اصول فقہ حاصل کرنے کا حکم کیا ہے عزیز طلبہ اصول فقہ کا موضوع وہ دلائل ہیں جو فقہ کی پہچان کراتے ہیں اور دلیل کے حالت کی معرفت کراتے ہیں اور ان دلائل سے احکام پر استدلال کرنے کی کیفیت بھی بدلاتے ہیں یہ اصول فقہ کا موضوع ہے تو اصول فقہ کا موضوع وہ دلائل ہوئے جو فقہ کی پہچان کراتے ہیں اور دلیل کے حالت کی معرفت اور ان دلائل سے احکام پر استدلال کرنے کی کیفیت کی جانکاری دیتے ہیں یہ تو ہو گیا اصول فقہ کا موضوع غرض و غائط کیا ہے فائدہ کیا ہے اصول فقہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے اس فن کو پڑھنے سے کیا نتیجہ ملتا ہے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان احکام کا علم حاصل ہوتا ہے اس اصول فقہ کے ذریعے سے جو اپنے اندر دونوں جہان کی سعادت اور کامیابی کے حصول کو سمعے ہوئے ہیں یعنی اصول فقہ پڑھنے کا مقصد اور فائدہ یہ ہے ان احکام کو حاصل کرنا ہے جو اپنے اندر دونوں جہان کی سعادت اور کامیابی کے حصول کو سمعے ہوئے ہیں یعنی اس علم کو پڑھیں گے تو شرعی احکام کی جانکاری ہوگی جس کے ذریعے سے ان احکام پر عمل کر کے ہم دنیا آخرت دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور سرخ روح ہو سکتے ہیں تو موضوع ہو گیا غرد و غیت اور فائدہ ہو گیا علم اصول فقہ کے ماخص کیا ہیں تو عزیز طلبہ اصول فقہ کے ماخص تین ہیں نمبر ایک اصول دین کا علم یعنی توحید کا علم کیونکہ شرعی دلائل اللہ کی معرفت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پر موقوف ہیں شرعی دلائل اللہ کی معرفت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی پہچان پر موقوف ہیں اور یہ دونوں اس علم کی مباحث میں دلیل کے ساتھ واضح ہیں نمبر دو عربی لغت کا علم کیونکہ قرآن و سنت کا فہم اور ان دونوں سے استلال ان کی معرفت اور پہچان پر موقوف ہیں جبکہ یہ دونوں کتاب و سنت عربی زبان میں ہیں اس لئے جب قرآن و سنت حدیث یہ صحیحہ اور قرآن یہ عربی زبان میں ہیں تو عربی لغت کا جاننا بہت ضروری ہے اور یہ اصول فقہ کے ماخذ میں سے ایک اہم ماخذ ہے نمبر تین احکام شرعیہ کا تصور چونکہ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد شرعی احکام کو یا تو ثابت کرنا ہے یا ان کی نفی کرنا ہے اور یہ کام اسی وقت ممکن ہے جب اس کا تصور ذہن میں ہو کیونکہ کسی چیز پر حکم لگانا اس کے تصور کی فرا ہوتی ہے تو آپ نے اصول فقہ کا موضوع سمجھ لیا اصول فقہ کی غرد و غائد سمجھ لیا اور اصول فقہ کے ماخذ کو آپ نے جان لیا اس علم اصول فقہ کو حاصل کرنے کا حکم کیا ہے تو اصول فقہ کو سیکھنا اور سکھانا یہ فرض کفایہ ہے اصول فقہ کو سیکھنا سکھانا یہ عزیز طلبہ فرض کفایہ اگر کچھ لوگ سیکھ لے تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے اصول فقہ کا مدون اول کون ہے واضع کون ہے موجد کون ہے اس تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ایک مستقل فن کی حیثیت سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے جمع کیا اور رسالہ نامی کتاب لکھ کر کے پھر علماء نے اس فن میں مدلل کتابیں لکھی چنانچہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اطاعت رسول پر ایک کتاب لکھی اور دوسری کتاب لکھی ناسخ اور منصوب پر اور تیسری کتاب لکھی علل پر اور اس کے بعد دیگر علماء نے اس فن کے بارے میں مختلف کتابیں لکھی جن میں سے بعض غیر منظوم بعض منظوم بعض مختصر اور بعض متول ہیں حتیٰ کی یہ علم سول فقہ ایک مستقل فن بن گیا جس کی اپنی شاخیں اور امتیازات عزیز طلبہ آپ نے اصول فقہ کی لغوی استلاحی تعریف مرکتب اضافی اور لقبی کے اعتبار سے جانا اصول فقہ کا موضوع آپ نے سمجھا کہ وہ دلائل ہیں جو فقہ کی پہچان کراتے ہیں اور دلیل کے حالت کی معرفت کے ساتھ ساتھ ان دلائل سے احکام پر استلال کرنے کی قیفیت بھی بدلاتے ہیں اصول فقہ غرض کی کا فائدہ مقصد ان احکام کا علم حاصل کرنا آئے جو اپنے اندر دونوں جہان کی سعادت اور کامیابی کے حصول کو سمجھے ہوئے ہیں ماخص اصول فقہ کے تین ماخص ہیں نمبر ایک اصول دین کا علم نمبر دو عربی لغت کا علم نمبر تین احکام شریعہ کا تصور اصول فقہ حاصل کرنے کا حکم کیا ہے اس کا اس اصول فقہ کو سیکھنا سکھانا یہ فرد کفایا ہے اصول فقہ کے مدون اول اور موجید اور واضح کون ہیں امام شافع رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے ار رسالہ نامی کتاب اصول فقہ پہ لکھی اور اس میں اصول اور فقہ کے اصول اور قوائد کو بیان کیا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دیگر علماء نے بھی اس پر کتابیں لکھیں عزیز طلبہ بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سکرین پر عبارت دیکھیں امتعال اقول کی مسننف رحمہ اللہ لکھتے ہیں حقیقت الحکم و اقسام حکم کی حقیقت اور اس کے اقسام حکم سے مراد حکم شرعی شریعت کا حکم یعنی قسم الحکم شرعی علاق قسمیں تقلیفی و وضعی حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں حکم شرعی دو قسموں میں تقسیم ہے نمبر ایک حکم تقلیفی نمبر دو حکم وضعی عزیز طلبہ سب سے پہلے آپ یہ جاننے کی کوسن کیجئے کہ حکم شرعی سے مراد کیا ہے تو حکم شرعی سے مراد شارع یعنی اللہ کا وہ خطاب ہے جن کا تعلق مکلف بندوں کے افعال سے ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے اس کو کہا جاتا شریعت کا حکم اللہ اور رسول کا حکم مکلف بندوں کے افعال سے متعلق ہے اور اس میں بندوں کو کسی کام کے کرنے یعنی نہ کرنے یا کسی کام کی حرمت یا کسی کام میں اختیار کو واضح کیا جاتا ہے تو حکم شرعی سے مراد شارع یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب ہے جن کا تعلق مکلف بندوں کے افعال سے ہے حکم شرعی کی دو قسم ہیں حکم تکلیفی حکم وضعی حکم تکلیفی الاول الحکم تکلیفی حکم تکلیفی کسے کہتے ہیں تاریف الحکم تکلیفی حکم تکلیفی کی تاریف ہوا خطاب الشرع المتعلق بالاقتضاء اوی تخیر شریعت کا وہ خطاب جو مکلف بندوں کے افعال سے متعلق شریعت کا وہ خطاب شریعت محمدی مراد اللہ ورسول کا خطاب اللہ کا خطاب شریعت کا وہ خطاب جو مکلف بندوں کے افعال سے متعلق ہو اس کو حکم تکلیفی کہتے ہیں چاہے یہ خطاب چاہت اور طلب کے طور پر بل اقتضاء اقتضاء مانے چاہت اور طلب اب تخیر یا اختیار کے طور پر ہے یعنی اللہ کا حکم ہے یہ کرنا واجب ہے فرض ہے یا یہ کرنا حرام ہے یا ایک آپ کو اختیار ہے آپ کو اختیار دیا گیا تو شریعت کا وہ خطاب جو مکلف بندوں کے افعال سے متعلق ہے اس کو حکم تکلیفی کہتے ہیں اور یہ خطاب چاہت اور طلب بل اقتضاء اور یہ خطاب چاہے طلب اور چاہت کے ساتھ ہو یا اختیار کے ساتھ ہو عزیز طلبہ آپ کو معلوم ہوا کہ حکم تکلیفی کسے کہتے ہیں حکم تکلیفی اس حکم کو کہتے ہیں جس میں بندے کو یا تو کسی فیل کے کرنے کے لئے کہا جاتا ہے بندے کو یا تو کسی فیل کے کرنے کے جیسے اللہ کا حکم ہے قرآن میں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو تو مکلل بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو زکاة دو یا تو بندے کو کسی فیل کے نہ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے جیسے قرآن میں اللہ کا ادشاد لا تقرب زنا زنا کی قریب نہ جاؤ اس طرح سے اللہ کا فرمان لا تقرب مال یتیم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ تو اس میں شریعت کا حکم ہے اور بندے کو کہا جا رہا ہے جس کے قریب نہ جاؤ یا تو حکم تقلیفی میں کسی فیل کی اجازت بھی جاتی ہے شریعت کی طرف سے جو وہ بندہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے اس وقت ہی آ رہے جیسے وَإِذَا حَلَلْ تُمْ فَسْتَادُو حکم ہے کہ جب احرام کھول لو تو شکار کر سکتے ہو اب اجازت ہے اب دل چاہے تو شکار کرو دل چاہے تو شکار نہ کرو حاج اور عمرہ کرنے والے کو حکم دیا جا رہا تو یہاں بندے کو حج اور عمرہ کرنے والے بندے کو اختیار دیا جا رہا وَإِذَا حَلَلْ تُمْ فَسْتَادُو کہ جب احرام کھول لو تو اختیار ہے طلبہ حکم تکلیفی اس حکم کو کہتے ہیں جس میں بندے کو کسی فیل کے کرنے کے لئے کہا جاتا ہے یا کسی فیل کے نہ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے یا لا تقرب مال یتیم یا لا تقرب السلام و آنتم سکار یا کسی فیل کی اجازت بھی جاتی ہے کہ بندے کو اختیار چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے جیسے وَعِذَا حَلَل تُمْ فَسْتَادُو اب دوسری قسم حکمِ وَضَئِ ہے حکمِ وَضَئِ اس حکم کو کہا جاتا ہے جس میں اس کے ساتھ حکم کے ساتھ یا تو کوئی سبب ہوتا ہے جیسے اِذَا ہو نماز پڑھنا چاہو تو وضو کرو تو یہاں دیکھئے سبب ہے نماز پڑھنا چاہو تب وضو کرو حکم دیا جا رہا حکم وضائی یا کوئی شرط ہوتی ہے جیسے وَلِ لَهِ عَلَنَّا سَحِد جُلْبَیت منشتت تَعِلِ حَسْتَبِيلَ شَلْ لَجَ اگر حج کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرنا واجب یا فیل سے روکنے کے لئے کسی مانے کا ذکر کیا جاتا ہے جیسے نبی کا ارشاد لَا مِرَاسَ لِقَاتْلِ قَاتل کے لئے کوئی میراز نہیں اگر کوئی قتل کر دے گا تو قتل کرنے کی وجہ سے قاتل ہو گیا اور قاتل کے لئے شریعت میں میراز نہیں ہے یا اس میں کسی عظیمت سے رخصت دی جاتی ہے جیسے استرار کی حالت میں مردار یا سور کا گوشت کھانا یہ جائز قرار دیا گئے استرار کی حالت میں یا کسی شرط یا رکن کے رہ جانے کی وجہ سے اس کی صحت باطل ہو جاتی ہے جیسے رکو یا وضو کے بغیر نماز کا عدا کر لینا تو عزیز طلبہ حکم شرعی کی دو قسمیں ہوئیں حکم تکلیفی حکم وضعی حکم تکلیفی اس حکم کو کہتے ہیں جس میں بندے کو یا تو کسی فیل کے کرنے کے لئے کہا جاتا ہے یا کسی فیل کے نہ کرنے کیلئے کہا جاتا ہے یا کسی فیل کی اجازت دی جاتی ہے اس کو اختیار کرے یا نہ کرے تو حکم تکلیفی کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں بندے کو کسی فیل کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے بندے کسی فیل کے نہ کرنے کو کہا جاتا ہے یا بندے کسی فیل کی اجازت دی جاتی ہے اس کو اختیار کرے تو کرے نہ چاہے تو نہ کرے اور اس کے برخلاف حکم وضائی اس حکم کو کہتے ہیں جس میں حکم کے ساتھ یا تو کوئی سبب ہوتا ہے یا کوئی شرط ہوتی ہے یا فیل سے روکنے کے لئے کسی مانے کا ذکر کیا جاتا ہے یا اس میں کسی عظیمت سے رکھ سدی جاتی ہے یا کسی شرط یا رکن کے رہ جانے کے وجہ سے اس کی صحت باطل ہو جاتی ہے عزیز طلبہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اقسام الحکم تکلیفی حکم تکلیفی کی قسم حکم ماندوب والحرام والمکرو والمبا حکم تکلیفی پانچ قسموں میں منقسم ہے حکم تکلیفی کی پانچ قسم ہے اور وہ یہ ہے نمبر ایک واجیب نمبر دو مندوب نمبر تین حرام نمبر چار مکرو نمبر پانچ مبا آگے مسننف رحم اللہ وجہ حسر بیان کر رہے ہیں کہ حکم کہتے ہیں کہ حسر کی وجہ انہی قسموں میں یعنی حکم تکلیفی کی پانچ ہی قسم کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے جو تاریخ میں آیا ہے لفظ کلمہ معنی طلب اقتضاء کے معنی طلب کے ہوتے ہیں کسی حکم کو طلب کرنا اگر کسی کام کا طلب یقینی طور پر جازم یقینی طور پر کسی کام کو طلب کیا جا رہا ہے فہو الواجب تو اس کو واجب کہتے ہے حتمی طور پر یقینی طور پر لازمی طور پر کسی فیل کو طلب کیا جا رہا ہے تو وہ واجب ہے وین کانا غیر جازم اور اور اگر کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ یقینی طور پر ہے لازمی طور پر فہو الحرام تو اس کو حرام کہتے ہیں وین کانا غیر جازم اور اگر کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ یقینی طور پر نہیں ہے ذنی طور پر ہے غیر یقینی طور پر ہے تو اس کو مقروح کہتے ہیں وینکان الخطاب التخیر اور اگر شریعت کا خطاب شارعہ کا خطاب مقلب بندے کے اختیار مقلب بندے کے لیے اختیار کے طور پر ہے تو اس کو مباہ کہتے ہیں تو عزیز طلبہ حکم تکلیفی کی پانچ قسمیں ہیں اور پانچ قسمیں ہیں نمبر ایک فرض یا واجب جس کے کرنے کا شارعہ نے لازمی طور پر حکم دیا ہو چاہے اس میں یقینی طور سے ہو چاہے وہ ہمیں یقینی طور سے ہو یا ذنی ذریعہ سے معلوم چاہے وہ یقینی ذریعہ سے ہو یا ذنی ذریعہ سے اور مندوب جس کام جس کے کرنے کا شارعہ نے حکم دیا ہو لیکن اسے لازمی قرار نہ دیا ہو جس کام کے کرنے کا شارعہ نے حکم دیا ہو اور لازمی لازم کر دیا ہو لازمی طور پر حکم دیا ہو تو اس کو فرض یا واجب اور اگر لازمی قرار نہ دیا ہو لازمی طور پر حکم نہ دیا ہو تو اس کو مندوب کہتے ہیں اور جس کام کے کرنے سے شارعہ نے منع کیا ہو اور لازمی طور پر منع کیا ہو اور جس کام کے کرنے سے شارعہ نے منع کیا ہو لیکن اس سے رکنے کو لازمی قرار نہ دیا ہو تو اس کو مکروب اور جس کام کے کرنے کو شارعہ نے جائز قرار دیا ہو نہ اس کا حکم دیا ہو نہ اس سے منع کیا ہو جائز قرار دیا ہو تو اس کو مباہ کہتے ہیں عزیز طلبہ انہی باتوں پر اتفا کرتا ہوں انشاءاللہ حنفیہ کے نزدیک واجب اور فرض میں فرق ہے اس کو ہم اگلے درست میں واضح کرنے کوشی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ